دیش بھر میں کرونہ سنکرمند کے معاملے کم ہونے کے بعد پھر سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونہ سے مرنے والوں کی سنکھیا میں بہاری بڑوتری درج کی گئی ہے دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس ہزار پانسو انچاس نئے معاملے درج کیے گئے ہیں جبکہ چار سو اٹھاسی لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس دوران نو ہزار آٹھ سو اڑسٹھ مریضوں کو اسپتال سے چھٹی دی گئی ہے حالانکہ ایکٹیو کیس کی سنکھیا اب بھی ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ ہے سواز منترالی دورہ شکروعہ کو جاری آنکھڑے کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونہ کے دس ہزار پانسو انچاس نئے معاملے سامنے ہیں وہیں اس دوران چار سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ بھارت میں اب کرونہ کے ایک لاکھ دس ہزار ایک سو تیتی سکری مریض بچے ہیں وہیں دیش میں کل مرتکوں کی سنکھیا کی بات کریں تو یہ چار لاکھ سٹ ہزار دو سو سیتیس ہو گئی ہے مرتیو در میں اپرتیہ شد بڑھو تری پچھلے نو دنوں میں آنکھڑ پر نظر ڈالیں تو مرتیو در میں ایک سو اکیس فیصدی تک بڑھو تری ہوئی ہے پندرہ نومبر کو دیج بھر میں ایک سو ستہ نبے کرونہ سنکھرمیتوں کی موت ہوئی تھی تو وہیں تیس نومبر کو یہ آنکھڑا بڑھ کر چار سو سیتیس تک پہنچ گیا ہے سواز منترالے نے گرووار کو تیرہ راجیوں کو چٹھی لکھ کر کرونہ ٹیسٹنگ کی گھٹتی تعداد پر چندہ جاتا تھے وہ اس سے تیز علانے کی اپیر کی ہے چٹھی میں کہا گیا ہے کہ پھرچھلے کچھ دنوں میں بنگال سہیت کا ایراجوں میں سنکھرمڑ در بڑھ رہی ہے سواز سچیو راجش بھوشن نے پتر میں لکھا ہے کہ ٹیسٹنگ ٹھیک سے نہیں کی گئی تو لوگوں میں سنکھرمڑ پھیلنے کی صحیح انمان لگانا مشکل ہوگا انہوں نے بنگال کے سوازی بھا کے پرمک سچیو سوروپ نگم کو پتر لے کر کہا کہ جون دوہزار اکیس تک روزانہ اوسطن سیتیسزار چھسو چووالس ٹیسٹ کیے جا رہے تھے لیکن انہیں اب گھٹا کر بائیس نومبر تک آلتیسزار چھسو ٹیسٹ کر دیا گیا ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں